موسیقی ناظرین آپ ڈاکٹر دانش ویڈیو رسپکٹ کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین ہمارے پروگرام کا جو فارمٹ ہے اس میں دو سیگمنٹ ہیں پہلے سیگمنٹ میں ہم انٹرنیشن اور نیشنل پرڈک سے بات کرتے ہیں اور جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ کنٹینیوشن میں اس پہ ہم جو مہمان یہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ کوئیسٹن کرتے ہیں آج ہمارے مہمان ہیں جناب اقبالی یوسف صاحب اقبالی یوسف صاحب آپ کا شکریہ ہے کہ آپ تشریف لائے میرا پہلا کوئیسٹن اقبالی یوسف صاحب یہ ہے بشمول پاکستان OIC میں اس وقت 57 اسلامی ممالک ہیں اور ان کی آبادی تقریباً دنیا میں دیڑھ عرب کے برابر ہے 57 اسلامی ممالک ایک طاقت نہیں بنتے ہیں اس کی کیا بجوات ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بنی تھی اس وقت اس کا جو منشور تھا اس میں بہت ساری چیزیں شامل تھی اور بتدیج بہت تیزی سے آگے جا رہے تھی 1971 میں 1975 میں جب اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی اور اس میں کچھ جورتمندانہ فیصلے کی گئے اور جن کی امپلیمنٹیشن کی طرف مڑا جا رہا تھا تو پھر مغربی دنیا کو اسلام دشمن قوتوں کو یہ اساس ہوا کہ اگر یہ تنظیم زیادہ فعال ہو گئی اور سرگم رہی تو ہمارے لئے بہت بڑا خطرہ بنے گی لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے اس تنظیم کے جو مین فائننسر تھے شاہ فیصل انہیں راستے سے اٹھایا اور پھر آپ بتدید دیکھئے کہ محمدین سادات ذلفقار علی بھٹو یہ چاروں قدل کیے رہے اور اس کے بعد دیگر ممالک میں وہ قوت وہ جورت نہیں رہی کیونکہ لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا گیپ آ گیا اور جس کے ویسے اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر موثر ہو کے رہ گئی آج علمیہ یہ ہے کہ ہر سبائے پاکستان کے اور ایران کے اگر آپ دیکھیں دیگر تمام اسلامی ممالک کو تو ہر ایک اپنا رابطہ اور رشتہ جو ہے وہ امریکہ سے اور مغرب دنیا سے اپنے مفادات کے لیے جوڑنے پر جاتا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی ایک سربراہ اپنی اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال ہو گئی مسلمانوں کے متحد نہ ہونے کی وجہ سب سے بڑی آج کل جو آج کے دور میں وہ یہ ہے کہ اقتصادی معاملات اتنے پیچیدہ ہو گئے ہیں دنیا بھر میں کہ ہر ملک اپنے مفاد کو پہلے ترجید دیتا ہے غبال صاحب اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ سنتاون کے سنتاون ممالک جن میں سے کئی امیر ترین ممالک بھی ہوئے ہیں جو اسلامی ممالک ہیں تیل ان کے پاس ہے دوسری اور چیزیں بھی ان کے پاس ہے اگر یہ سیب فیفٹی سیون ممالک صرف کھڑے ہو کر ہاتھ بان کر کے بھی امریکہ سے یہ کہہ دیں کہ آپ یہ نہ کریں تو کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی اور اسرائیل جو ایک چھوٹا سا نقطہ ہے وہ کسی کو آنکھ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن لفظ آپ کا ہے اگر اگر ایسا ہو جائے اس اگر کا جواب آپ کو وہی ملتا ہے سیونٹی فائف میں جب یہ میسج دیا گیا کہ تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیے جائے تو یہ نعرہ دینے والے یہ سوچ دینے والے اور اس کے لئے کام کرنے والے لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا گیا تو آج میں نے کہنا ذاتی مفادات اور اپنی بقا کے لئے وہ اس حصول پر نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے او آئی سی میں کوئی بھی انٹرنیشنلی کیڈر یا نمائندہ نہیں نکل سکے گا کیونکہ جو بھی نکلنے کی کوشش کرے گا اسے مار دیا جائے گا تاریخ کا عمل یہ اس لئے کہ مغرب دنیا سب سے زیادہ اگر خوف زیادہ ہے تو وہ اسلامی امہ سے خوف زیادہ ہے یورپ اور امریکہ کو اگر کوئی خوف لاحق ہے تو مسلم دنیا سے ہے اچھا یورپی یونین کو دیکھئے کہ پچیس ممالک ہیں اور ان کی آبادی جو ہے وہ فور ففٹی میلین ہے جس میں سے پنگ ففٹین میلین جو ہے وہ مسلمان ہیں لیکن یورپی یونین کی وہ پوزیشنز ہے کہ امریکہ جو بھی میجر کام کرنے جاتا ہے ان کے رائے کے بغیر نہیں کرتا وجہ اس کی یہ کہ ان کے اپنے اتجادی مفادات ہیں امریکہ کے وہ حلیف اگر بنے تو صرف اور صرف اپنے اقتصادی مفادات کے لیے یورپ کی منڈی امریکہ ہے امریکہ کی منڈی یورپ ہے آج کے حالات میں میں نے کہا نا کہ آج دنیا جو ہے وہ سب سے زیادہ دنیا کے کوئی ممکنانتے ہیں اقتصادی طور پر ایکنومک وار کا دور ہے سر جنگ کے خاتنے کے بعد جو صورتحال بنی اس میں صرف اور صرف لوگ کن بیجر ادھر ایک ہی چیز رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اقتصادی طور پر کس طرح مضبوط ہو سکتے ہیں ہم چلتے ہیں ایران کی طرف اس وقت ایران کی جو موجودہ صورتحال اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف ایران یہ کہتا ہے کہ ہم پرامن ایٹمی پروگرام کے طرف جا رہے ہیں جبکہ امریکہ اور اسرائیل ایران کو تہشدگرد ملک کہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں بلنگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایران کو ایٹمی قوت نہیں بننے دیں گے لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ امریکہ کا رییکشنز ایران کے لیے وہ نہیں دیکھنے میں آ رہا ہے جو عراق میں تھا جو افغانستان میں تھا تو یہ جو سست روی ہے اور ابھی انہوں نے ایک آپشنز بھی دے دیا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ جو سست روی اور یہ جو مذاکرات کی دعوت ہے یہ کیا اس کو آپ کس طریقے دیکھتے ہیں امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایراک میں اس سے غلطی ہوئی دیکھیں اب خود بشکی پاپولیٹی میں بھی کبھی جو گراف ابھی سروے میں سامنے آیا اس سے اندادہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں لوگ ایراک پہ ہونے والی کارروائی کے اب بہت زیادہ خلاف ہیں انہیں حقائق کا علم ہو گیا یہی وجہ ہے کہ وہ ایران نے براہراس تصادم اس سے بچنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ کہ امریکہ کبھی بھی ایران کے خلاف براہراس کارروائی نہیں کرے گا ایران کے خلاف براہراس کارروائی کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یورپ کو اندھیرے میں دھکیل دیا جائے یورپ کبھی اپنی تباہی نہیں چاہے گا یہی وجہ ہے کہ یورپ کے اکثر ممالک ایران کے خلاف کارروائی میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہے ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک یہاں پر ایک بات اور بھی کہی جا رہی ہے کہ ایران جو اس وقت امریکہ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر جو بات کر رہا ہے کچھ دانشوروں کا خیال ہے کہ ایران نے جو ایران آنکھ میں آنکھ بات کر رہا ہے امریکہ سے تو کچھ دانشوروں کا خیال ہے کہ ایران نے ایٹم بمپ بنا لیا ہے اور اور اس وجہ سے وہ آنکھ میں آنکھ کر کے بات کر رہا اور دوسری وجوہات انہوں نے یہ بتائی کہ کیوں کہ ایران کی حکومت اور ایران کے عوام کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ بہت مضبوط ہے آپ کیا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جن دانشوروں کی رہا ہے بلکت درست ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ زیادہ خوف زیادہ ہے لیکن ابھی جو مفادات کا اس نے پیکج یہ ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ راستہ امن کا نکال لیا جائے مطلب ایک طریقے سے ان کو یہ ریلیف پیکجیا جو مفادات کا پیکج جائے گئے وہ کیوں دیا گیا اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر ایران براہ راست تصافتوں میں ہوا تو پھر ہمیں اس پورے خطے میں امریکہ کی پوزیشن کیا ہوگی چائنہ اور رشیہ خلاف ہیں براہ راست کاروائی کے اسے نظر آ رہا ہے کہ وہ کمزور پوزیشن پر ہیں براہ راست کاروائی میں اسے عراق سے زیادہ نقصان اور حضمیت کا سامنا کرنا پڑے گا اسی لیے وہ مداغرات کی لائن اختیار کر رہا ہے اور ایران کا جا رہنا عمل یہ ہے کہ وہ امریکہ کی اس کمزوری کا پورا بینیفٹ لینا چاہتے ہیں وہ مفادات کا زیادہ بڑا پیکج لیں گے اور اس قطعے میں شاید ایٹمی جنگ نہ ہو اور اگر ہوئی تو وہ خطرناک ہوگی اور پورے تبائی کی ہوگی تبائی اور وہ جو تبائی ہے اس سے خود امریکہ ہی محفوظ نہیں رہے گا یورپ دیکھیں نا اگر نقشے پہ ہم دیکھیں تو کہاں کہاں تک کہاں کس کس سے حباز صاحب یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل مستقل ہے اور مانی جاتی ہے کہ امریکن رائے عامہ اس قسم کے کسی بھی امریکہ کے ایکشنز کے خلاف ہیں جس میں وہ دوسرے ملک کو انوالف کرے اور اس میں کئی رائے عامہ کی رائے بھی لی گئی ہے اور پول نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ جی بوش کی اس حکمت عملی کو ناپسند بھی کیا جا رہا ہے لیکن اسرائیل کا ایک موٹیو ہے اور فورن پالسی امریکہ کی اور فائنانس اور میڈیا سب اسرائیل کے کنٹرول پہ ہے تو اسرائیل کیا برداشت کر لے گا ایران کی اس ایٹم بم بنانے کی حکمت عملی کو اگر اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہو تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں اور یہ بات ثابت ہے تو پھر وہ کیسے برداشنے کا دوسری بات یہ کہ ایران جو امریکہ کے اندر رائے امان کے خلاف ہے وہ اس لیے کہ وہاں چودہ لاک ایرانی رہتے ہیں امریکہ کے اندر مور دن فورٹین لاک تو پھر اگر خدا نہ خاصتہ بہراز تصادم کا ہوا اور اس میں صرف ون پرسنٹ بھی ایرانی جذباتی ہو کے مشتل ہو کے وہاں کریں ایرانی امریکہ عوام کا کیا ہوگا اور ہوا وہاں پر جب ایراک کا ہوا تو بہت سے واقعات ہوئے جب اغمانستان کے مسئلے پر آپ نے دیکھا ردی احمد سامنے آیا تو وہ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ جی اس پروگرام کے توسق سے جو پوائنٹ ہے کہ ایران نے ایٹم بم بنا لیا ہے ہم بہت سمجھتا ہوں کہ بھی یقین نہ بنا لیا ہے اور وہ اگر ہاں بنا لیا اور اگر نہیں بھی بنایا تو اس مقام پہ تو پہنچ گیا نا شمالی کوریا کے اوپر تھا ہے کہ امریکہ کا بڑا دباؤ تھا ہمیں اس نے قبول کر لیا ہے ایٹمی قوت انڈیا کو قبول کر لیا ہے تو ایران کو بھی وقت کے ساتھ قبول کر لیا ہے میں آپ چلتا ہوں افغانستان کے اوپر افغانستان کے اوپر جو حکومت رہی ہے آج تک وہ پاتشاہت حکومت رہی ہے یہ کومنسٹ کرنے آئے ہیں لیکن جب بھی حکومت رہی افغانستان میں حل چل رہا امن نہیں رہا امن نہیں رہا واحد حکومت تھی جو طالبان کی حکومت تھی کیونکہ وہاں وار لارڈز ہیں ابھی امریکہ نے انٹری دی ہے کرزئی کو انہوں نے قابل دیا قابل کرزئی کے پاس ہے امریکن فوجی موجود ہے لیکن وہاں پہ آمن نہیں ہے تمام وار لارڈز جو ہیں وہ کسی قانون کے زمرے میں نہیں آتے ہیں لیکن کہا ہی جاتا ہے کہ طالبان کی جب حکومت تھی تو واحد حکومت افغانستان میں طالبان کی تھی جو جس کے اوپر تمام وال رارڈز جو ہیں انہوں نے سلنڈر کیا تھا اور طالبان کی حکومت امن کی حکومتیں آپ اگری کرتے ہیں دو اس سے ہو گیا آپ کے سوال کے پہلا یہ کہ وہاں پر جب بادشاہت تھی اس زمانے بھی ممنی ہے اول تو یہ کہ اس میں افغانستان کا جو سرحدی آپ کا جسے اپنے سرحدی ہمارا علاقہ بھی شامل ہے یہاں پہ جتنے بھی فاتحہ ہے وہ اس راستے سے آئے اور یہ ہمیشہ سے ڈسپیٹڈ ایریا رہا اور یہاں پر بڑی جنگجو کیونکہ پہاڑ ہیں اور وہاں کی قبائلوں کا ایک ایسا نظام ہے جو سجیوں چلا رہا ہے جو ایک دوسرے خود کوئی اور نہیں ہوتا تھا اپنے حبث میں ایک دوسرے قبائل سے لٹتے رہ دیتے یہ تو اس لیے وہاں پر ایک فطری بات ہے ایک تاریخ کا سلسلہ ہے کہ جو چار سجیوں کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو اگوانستان میں اندر قبائل ایک دوسرے سے برسرے پیوکار نظر آئیں کہ کوئی آ رہا ہے پہت کشی کر رہا ہے تو اس سے جنگ جنگجووں کا علاقہ رہا جہاں تک یہ ایک بات ہے کہ تالبان کے علاقے دور میں عمل رہا نہیں ایسا نہیں ہے تالبان کے دور حکمت نہیں آدھے اگوانستان میں عمل تھا اور آدھے اگوانستان میں انٹی تالبان قوتیں جو ہیں وہ جنگ کر رہی تھیں لڑا ہی تھی تالبان کی حکومت سے لیکن وہ مزار شریف تک پہنچ گیا ہے جب انہوں نے کیا ہے اچھا ہم کنٹینیو کریں گے ہم وہی سے کنٹینیو کریں گے ناظرین چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک آپ یہ دیکھیں اقبال صاحب کے جی تالبان کو آہستہ آہستہ وار لارڈز نے اپنے علاقے دینے شروع کر دیا مزار شریف میں ان کو ریزسٹنس ملی احمد شاہ مسعود سے ان کو ریزسٹنس ملی لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ اگر مزار شریف پہ ایران کے جو سفارتکار تھے اگر وہ مارے نہ جاتے تو شاید تالبان اور ایران کا ایک اختلاف بن گیا تھا وہ بھی نہیں ہوتا ایران میں نے کہا نا امریکہ کی ٹاپ پر ریڈی دی کے اغوانستان پر کنٹرول حاصل کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نائن الیون کا واقعہ تو بہت بات میں ہوا ہے جہانگیر کرامہ چیف آف دی آرمی صاحب تھے نواز شریف صاحب پرائیم نسٹر آف پاکستان تھے ایران سی سے امریکی جہازوں سے راکٹ میزائل فائر کی گئے تھے جو کابل پر اور جس کے کچھ ہمارے کوئٹا کے علاقے میں مگرے تھے تو امریکنز نے تو اس وقت سے آنا کا منصوب ہے اس وقت تو نائن الیون نہیں بتا اس وقت تو القائدہ کا نام بھی کسے نہیں سنا تھا صرف طالبان تا کی بات محدود تھی طالبان حکومت کی تو یہ اس وقت میسج تھا کہ آپ اپنے روئیوں کو تبدیل کریں نہیں تو ہم یہ کاربائی بھی کر سکتے ہیں نائن الیون کو ایشو بنا کر کے وہاں پہ ڈائریک پہنچ گئے تو یہاں وہ جو اس وقت صورتحال یہ آمن آپ کو نظر آتا وہ وقتی تھا یہ آپ مانتے ہیں کہ طالبان کی حکومت میں افغانستان میں جتنا آمن رہا ہے جتنے خطے میں رہا ہے وہ اس کمپیرٹو جو پچھلے دور رہے ہیں اس سے بہتر تھا خوف و حراس کے ماحول میں لوگ زندہ تھے وہاں افغانستان میں خوف و حراس کا ہے وہاں تو وارلاؤس لوگ ہیں وہ تو ایک دوسرے سے آپ نے خود بھی دیکھیں نا جب امریکنز آئیں کس تیجی کے ساتھ اگر عقیدہ مضبوط ہوتا اور طالبان کوئی ماہت حاصل ہوتی تو لوگ ریزسٹ کرتے لوگ مضاہمت کرتے اس اگدم رات و رات برقے اتارنے کی اور بجنسلسلہ شروع ہوا اس پر لوگ مضاہمت کرتے لیکن ابھی جو امریکہ کہانے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے طالبان کی بدماشی پر یا طالبان کی سختی پر جو ہے وہ خاموش تھے تو آج جو رییکشنز ہیں کرزئی حکومت کے خلاف یا آج جو رییکشنز ہیں امریکہ کے خلاف وہاں کی عوام کی وہ کیا ہے فطری بات ہے نا اور پہلے لوگ طالبان کی بدماشی نہیں کہوں گا میں ہاں انتہا پسند ہی کہوں گا لوگ طالبان کی انتہا بدماشی نہیں انتہا پسند ہی اور دیکھیں جہاں بھی طاقت کی استعمال سے آپ کسی قانون پر یا کسی حکم پر عمل کرانے کی کوشش کریں گے تو رضی عمل سامنے آئے گا اور اگر فوراں نہیں آئے گا تو بعد نہیں آئے گا تو یہ اس کے راستہ جائے گا اچھا اقبال صاحب یہ بتائیے کہ ہم چلتے ہیں کشمیر کے اوپر مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اتنا اجاگر ہو چکا ہے کہ یہ اب صرف جنوبی ایشیا کا مسئلہ نہیں رہ گیا بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ بن گیا ہے خاص طور پر ابھی برسلز میں جو ہے وہ چار میٹنگز ہوئی ہیں یورپین جو وہاں کامیونٹی ہے اور دانیشورز ہیں اور انہوں نے بڑا زور دیا بھارت کے اوپر کہ جی کشمیر کا مسئلہ سالف کیا جائے یورپین یونین نے بھی اس پر کافی پریشر آئیز کر رہی ہے امریکہ اس وقت اتنا زیادہ رییکشن نہیں دکھا رہا لیکن یورپ اس کو بہت کھل کر لے رہی ہے وہ سمجھتی ہے کہ دو ایٹمی طاقت کے درمیان جو ہے یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے جس کو ریزولف کیا جائے ورنہ یہ مسئلہ وہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے پندرہ آپشنز جو ہیں وہ دی ہیں مشاہد حسین صاحب یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا ہے جب تک بھارتیا جنتا پارٹی انڈیا میں اور افواج پاکستان پاکستان میں نہ چاہے آپ کیا کہتے ہیں میں پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو تاریخی پسمندہ کے حساب سے ہمشہ دیکھتے ہیں آج کشمیر کا مسئلہ کشمیر کا ایشو کا وہ زور اور سوچ نہیں ہے جو انیس سو پچاس میں تھی ففٹیز کے اندر معاملات دوسرے تھے ابتدا میں اور آج حقیقی سورہ یعنی زمینی عقائق جو ہیں بالکل مختلف ہیں اسید کی دہائی تک چائنہ کی بھی خواہش چیئی تھی کہ یہ ایشو زندہ رہے کیونکہ آپ مہا پر جب ایکٹیو ہوتے ہیں کشمیر میں تو پانچ لاک بھارتی فوج کو آپ مہا پر انگیج کرتے ہیں اس سے ان کی سردیں محفوظ ہوتی ہیں پھر یہ ہمارا اس میں بہت یہ تھا کہ جب پانچ لاک ان کی فوج یہاں پر مصروف ہوتی ہے تو ان پر اقتصادی بوجھ بڑھتا ہے گو کہ ہم اگر دس روئے خرچ کرتے ہیں تو ان کے سو روئے خرچ ہوتے ہیں ہم سے دس گناہ وہ خرچ کرتے ہیں تو ہم ان کو وہاں پر انگیج رکھنا چاہتے تھے ایک یہ جس سے کہتے ہیں آپ کے خاموش جنگ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ چائنہ کا انٹرز بھی چائنہ کے اپنا مفاد بھی تھا کہ وہ یہاں پر بیجے رکھیں آج زمینی غیر بلکل مختلف ہیں نوے کے بعد چائنہ نے ایک مسالیت کی پولیسی اختیار کر لی ہے اور مسالیت کی پولیسی اختیار کر لی ہے کہ اس کے اب عبادی جو ہے وہ ایک عرب چالیس کروڑ کی ہے اسے ان چودہ سو کروڑ عوام کو صبح تپیر شاہ تین وقت کی روٹی دینی ہے اس کی منڈی کونسی ہے اس کی منڈی بھارت ہے اس کی منڈی یورپ ہے اس کی منڈی جو ہے وہ امریکہ ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اپنے ان کاروباری دوستوں سے برہ راست لڑے یا ان کو انڈی کرے اور خود بھارت اس کی لیے ایک بڑی منڈی ہے تو اب اس نے ان سے مسائلات کے روئیہ اختیار کر لیا ہے اب وہ خالص کاروباری لوگ بن گئے ہیں وہ نظریہ جو ماہوں کے دور میں تھا مسئلہ کیسے ہیں لوگا حل وہی ہے جو اب نئی تیوری آئی ہے میں نہیں سمجھتا ہم نہ چاہتے بھی ہمیں ایک آداد خود مختار کشمیر کا جو حال آئے گا اسے قبول کرنا پڑے گا امان اللہ صاحب جو کہتا ہے بالکل یونائٹی سٹیٹس آف کشمیر کی صورت میں آئے اور یہی مسئلہ کا حال ہے جیسے میں تاہیے کہ دنیا بھی مغرب دنیا بھی جاتی ہے ایک نیا ملک ان کو بنانا ہے اقبال صاحب یہاں ہم بریک کرتے ہیں ناظرین جائیے گا نہیں چھوٹے سے بریک پچھلتے ہیں ویلکم بیک اقبال صاحب ہم تھوڑا سا فورن پالیسی کی طرف بھی دیکھ لیں بھارت کی فورن پالیسی اور پاکستان کی فورن پالیسی آپ کی بھی حکومت رہی ہے دو دفعہ بلکہ تین دفعہ اور جو فورن پالیسی رہی ہے بھارت کی اس کے لئے دیکھنے میں آتا ہے کہ امریکہ بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے دوسری طرف ریشیا جو اس کا بہت بہترین دوست ہے امریکہ بھارت کے ساتھ دوستی پر کوئی رییکشن شو نہیں کرتا ہے بلکہ اور مہائدے کر رہا ہے تیسرا آپ نے ابھی خود بھی کہا کہ چائنہ جو کہ انڈیا سے ایک طرح سے بہت زبردست رفٹ تھی اب ان دونوں کے درمیان دوستی بڑھ رہی ہے سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں وہ بھارت آتے ہیں اور بھارت کو OIC میں شامل کرنے کی بات کرتے ہیں نیپال جو بھارت سے اختلاف رکھ رہا تھا دوستی ہو جاتی ہے پاکستان کو بنے ہوئے بھارت کے مقابلے کے سال ہیں وہ بھی 1947 میں یہ بھی 1947 میں پاکستان کی فورن پالیسی میں کیا ہے کہ 1947 سے 2006 تک اس نے امریکہ کے لئے بہت کچھ کیا لیکن آج وہ کہاں کھڑا ہے چائنہ کے ساتھ جو اس کے رییکشنز ابھی اس امریکن جھکاؤ کی وجہ سے تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں سعودی عرب اور گلف سے اس کے تعلقات اس طرح کے نہیں رہتے ہیں ایران کے مسئلے پہ پہلے بھی تینشن رہی اب بھی تینشن رہی ہے تو کیا پاکستان کی فورن جو پالیسی میکر ہیں کیا ان کو یہ تمام چیزیں نظر نہیں آتی ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں وہ اگر اپنے فورن پالیسی کو بہتر نہیں کریں گے تو اکیلے رہ جائیں گے آپ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ پوری صورت اس میں پورے میں سوال کا جواب بھی شامل ہے اس پر میں صرف ایک شیئر ہی کہوں گا فغان کے مجھ غریب کو حیات کا یہ حکم ہے سمجھ ہر ایک راز کو اور فریب کھائے جاؤں ہم لوگ سمجھتے یہ ہیں انہیں ہماری فورن پالیسی بنانے والے کہ ہم محض اچھے بیانات دے کر کے اپنی پالیسی کو آگے لے جائیں گے ایسا نہیں ہوتا دیکھیں ذرفقہ علی بٹو کی فورن پالیسی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں انتہائی دیانتداری کے ساتھ دونوں عدوار میں محترمہ بیندیر بٹو کی فورن پالیسی ہم نے دوستوں میں اضافہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد میں کسی حد تک یہ کہتا ہوں کہ یہاں آپ نے صرف اس دور میں گشتا چھ سالوں میں مہد دشمن بنانے کے علاوہ بیندیر صاحبہ کی فورن پالیسی میں آپ کو یاد ہے کہ صاحب زیادہ یعقوب خان کو انڈک کیا گیا تھا اور یہ بات بھی تیہ ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی اور فائنانس ہمیشہ سے امریکن مفادات کے تحت لائے جاتے ہیں فائنانس میں بھی اور فورن پالیسی میں تو صاحب زیادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیندیر صاحبہ کی دور میں فورن پالیسی بہت ہے صاحب زیادہ یعقوب تو انڈک کیے گئے تھے اگر آپ یہ دیکھیں تو آغا شاہی کس کے پر رول پہ تھے جی بالکل یہ بات بھی اور اس سے پہلے اگر آپ چلے آئیے اپنے دائے دور میں تو پھر آپ کے جو پہلے وزیر خارجہ تھے وہ سب سے پہلا پاکستان کا جو وزیر خارجہ تھا وہ کس کے کہنے پر بنائے گئے تھے امریکہ اس وقت تو نہیں تھا امریکہ کا اتنا سرور پاکستان پہ نہیں تھا لیکن جنہوں نے ہمیں آزادی دی انہوں نے ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا دیا ہمیں ایک پرچم دیا ایک ترہانہ دیا اور اس کے بعد اپنا کنٹرول اپنے رکھا آپ کا گورنر جنرل جو ہے وہ وہاں سے نومینیٹ ہوتا تھا معذور گورنر جنرل پر آپ نے تین سال گزار دیئے آپ کا پرائم منسٹر امریکہ میں صفیر ہوتا تھا وہاں سے پروان ہے وزارت عظمہ لے کر آتا تھا انیس سو چھپن میں محمد علی بغرا کو لے لیں چودری محمد علی کو لے تمام ان کو یعنی پاکستان میں پہلے دس سال مکمل کنٹرول تاج برطانیہ کہیں پاس تھا چاہے اسے ہم اب امریکہ کا نام دے دیں چونکہ اب امریکہ سوپر پاور ہے تو ہر چیز بھونا ہے ہے تو وہی جش لوبی وہی یہودی اور وہی سامراز کا طبقہ جنہوں نے آج بھی اقتدار اپنے پاس رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فورن پالسی جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ گروی رکھی گئی ہے اور پاکستان کی جو فائنالس ہے دیفنیٹلی اسی بنیاد پر وہ لوگ جو باہر سے انڈک ہوتے ہیں اور پاکستان میں آ کر فورن منسٹرز بنتے ہیں ان کو پاکستان کے لوگوں کا درد نہیں ہوگا میں چلتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اٹلی اور جاپان اگر ہم دوسری جنگ عظیم سے لیں تو تقریباً اٹلی میں پچاس کے قریب وزیراعظم چینج ہوئے ہیں اور جاپان میں کوئی اسی کے قریب وزیراعظم چینج ہوئے ہیں ان کی بالائی سطح پر جو شخصیت ہٹتی تھی لیکن قومی حکمت عملی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ ان کے وزرائے آزم چینج ہوتے رہے لیکن وہ ملک ترقی کرتا رہا آپ کیا کہتے ہیں کنٹینٹی اور پولیسی تر برقرار رہی نا اگر ہمارے ہاں وزیراعظم چینج ہوتا ہے تو دوسرا وزیراعظم پچھلے وزیراعظم کے تمام شروع کیے ہوئے کاموں پر پانی بھر دیتا ہے کہ نیا دور شروع اور آج سے نہیں اگر آپ دیکھیں ابتدائی دور میں تھا کسی اقت تک جو ہے وہ آپ کو ذرا سی ترقی آپ کو ڈبلپمنٹ نظر آتا ہے دوستر کی دہائی میں نظر آتا ہے اسی کی دہائی میں آپ چوکہ اغبانستان کی جنگ لڑ رہے تھے لہذا آپ کو قردوں پر قردیں مل رہے تھے تو آپ کو اپنی ایک نومی بیتر نظر آتا ہے جو بعد میں ثابت ہوا کہ نہیں ایسا نہیں تھا ہم ریت کے گھروں دے میں بیٹھے ہوئے تھے آج بھی صورتحال یہی ہے کہ ایک جاتا ہے تو دوسرا جب آتا ہے اس وقت چھ سال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کنٹینٹی پولیسی صرف اس وقت سے ہے کہ ان کے پاس ڈنڈا ہے اور حالانکہ وہ مستقبل برید میں کوئی اچھا پھل نہیں دے گی ابھی تو آپ کو بہت اچھی صورتحال نظر آ رہی ہے اقبال صاحب پاکستان کی اگر سیاست کو نائنٹین فورٹی سیون سے دیکھیں تو چودہ صدور اور اکیس وزیر آزم تبدیل ہوئے ہیں اور ان میں گورنر جنرل جو صدر کے حصے میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن جو بالائی شخصیت ہے جب وہ تبدیل ہوتی ہے تو قومی حکمت عملی کو تو تباہ کر دیتی ہے اور جو نیا آدمی آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے سفید اور سیاہ کا مالک ہو جاتے ہیں یہ بدقسمت ہی ہے ہماری ہماری یہ بدقسمت ہی ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ اپنے آپ کو عقلِ قل سمجھ کے کاروائی شروع کرتا ہے اور اس کے بعد پہلے جس طرح آپ جاولہ کا ہے نوے دن جنرل صاحب نے آگے کہا پانچ نکاتی ایجنڈا تین سال کے بعد لیکن اب وہ صدر رہنا چاہتے ہیں وہ صدر رہیں گے لیکن اب جو آنے والے دن ہیں ان میں بہت ساری چیزیں دیکھیں میں نے کہا نا کہ آج دنیا کی صورتحال پچاس کی یا ستر کی اسی کی دہائی سے بالکل مختلف ہیں نائن الیرون کے بعد دنیا ایک نئی سوچ کا شکار ہوئی ہے ایک نئی طرف جا رہی ہے امریکہ واحد سپر پاور ہے انتہائی کمزور ہے اندر سے انتہائی کمزور ہے اس وقت امریکہ اقتصادی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی لیکن چھوکے خوف لوگوں پر دہشت تاری ہے اور اس دہشت کے اس کی وجہ سے دوسرے دیگر موالک جو ہیں وہ اس کی ڈکٹیشن کو پر مطابق کام کر رہا ہے ہم پاکستان کی سیاست تو بات کرتے ہیں نائنٹین سکسٹی فور میں برطانیہ میں لیور پارٹی چار اکثریت سے جیتی ہے جسے ایک ٹیکسی سوار اکثریت کہا گیا نام دیا گیا اور پانچ سال پورے کرتی ہے پاکستان میں یہ ٹیکسی اگر ہوتی تو کئی جگہ خراب ہو چکی ہوتی میرا یہاں پہ آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہمارا پڑوسی ہے ابھی اگر اس کو دیکھیں تو تئیس مختلف ذہن مختلف سوچ مختلف نظریات اور مختلف مذہب کی پارٹیوں کا ایک اتحاد ہوا اور وہ پانچ سال چلا بنگلہ دیش کو ہم دیکھیں جو ہم سے نکلے ہوئے لوگ ہیں اور انہوں نے جو ابھی ان کی دو خواتین کے درمیان اگر آپ بات سن لیں پارلیمنٹ میں تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے لیکن یہ اختلاف ان کا پارلیمنٹ میں نظر آتا ہے یہ اختلاف روڈوں پہ نظر نہیں آتا ہے اور نہ وہ آرمی کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں پاکستان میں یہ صورتحال یہ بھی پاکستان سے نکلے ہوئے یہ صورتحال کیوں نہیں بنتی ہے ہمارے ہاں میں نے جیسا کہا نا دیکھئے ہم جب انڈیا کی مسائل دیتے ہیں انڈیا کے اندر صرف ہمارے ساتھ ہی انڈیا آزاد نہیں ہوتا اٹھارہ سو تاون کی جنگ آزادی کے بعد پھر انیس سو چھے سے انیس سو پانس سے جس وقت جمہوریت تصفہ شروع ہوا تو وہاں پر بنیادی طور پر جو مقامی حکومتوں کا جیسے ہم نظام کہتے ہیں جو پنچائیت کے نظام پہلے کہتا تھا جیسے ہم لوگل گورن کے نظام بھی کہتے ہیں وہاں اختیارات اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کا نظام پچاس سال پرانا تھا اور اس لیے وہاں پہ جمہوریت کا سلسلہ جاری رہا اور وہاں پہ کبھی فوج کی مداخلت نہیں ہوئی ہم ایک نیا ملتے ہم نے نئے تجربات کیے بنگلہ دیش آپ کمپیر کریں چھوڑیں آپ اس میں بھی آتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوگا نیا ملتا اور پھر آتے ہی ہم پر ہمیں ایک ہمیشہ سے ہمیں ختم کرنے کے لیے یعنی پاکستان کو کبھی بھی مغربی دنیا نے اور غیر مسلم قوتوں نے آسانی سے قبول ہی نہیں کیا آج یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان سروائف نہ کریں پہلی آپ کی جنگ رائے گئی اس کے بعد پھر پہ 65 کی جنگ کے بعد تو انہیں تیہ کر لیا تھا کہ آپ کمپل توڑیں تو مشرقی پاکستان کا جب آپ والا دیتے ہیں تو ہمیں مشرقی پاکستان کیا کہ ہم بعد میں بات کریں گے لیکن جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ پاکستان کے اندر وہ سوچ کیوں نہیں آپ کے ہاتھ تو نمبر ون سے لے کر کے نمبر سیون تک جو سات امپورٹنٹ ہو دے ہیں ان کا فیصلہ بھی ان کا اپائنٹ بھی تو کہیں سے آتا کہ جی ہاں یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے تو ان کو جب ذمہ داری دی جاتی ہے تو کسی شرائط کے ساتھ کسی ایجنڈے کے ساتھ دی جاتی ہے کہ تم نے یہ گوڈ جیور کرنی ہے اسی لیے ہی آپ کے ملک میں from the beginning سیویل پینوکریسی اور ملٹری پینوکریسی کا اتحاد جو ہے اس نے جمہوریت کو آگے بڑھنی نہیں دیا وہ جب بھی لے کر آئے وہ ایک جرد مندانہ دور شروع ہوا تھا ستر گدائی میں لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کو بھی اقبال صاحب آپ کو انٹرپ کرتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا اور 1950 میں انڈیا نے جاگرداری سسٹم کو ختم کیا جس کی بنیاد سے بہت سے مسائلہ ہو گئے پاکستان کے اندر آپ نے کہا کہ جی ساتھ بڑے عہدے جو ہیں وہ نومینیٹ کیے جاتے ہیں پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں وہ سیاستدان کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ بھی کٹ پتلی بالکل اگر آپ سمجھتے کیا جاولک زندہ ہوتا تو پیپس پارڈی کو اقتدار مل جاتا نہیں مل سکتا تھا پرائیم منسٹر کس کو اقتدار میں لانا ہے لیکن جاولک کی دور میں بین ازیر صاحبہ پاکستان آتی ہیں وہ بھی ایک پورے اس کے ساتھ آئے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزادی کے ساتھ جرل کے ساتھ وہ آئے تھے لیکن یقین دیانیاں کچھ کرائی کہیں تھی کہ جی ہم اتنے عصے تک جدو جہد میں رہیں گے اس کے بعد پاور کوریڈور میں اور پھر اس طرح سے جب انہیں دیکھا کہ جی کیونکہ وہ تو سمجھتے بین ازیر کو کہ جی زلفقار علی بٹو کی بیٹی ہے ذہین ہے اور یہ ہمیں دوچ دیں گے انہیں اٹھارہ مہینے تک جو رویہ دیکھا صرف بین ازیر کی حکومت کرپشن کے الزامات کے ختم نہیں کرتی بین ازیر کی حکومت کو ختم کرنے میں ان قوتوں کا بڑا ہاتھ تھا اور وجہ یہ تھی کہ ان کو مستقبل میں جو اس خطے کے اندر وہ کرنا جا رہے تھے اس میں بین ازیر کی حکومت ہوتے وے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی اس لیے ہم یہ کہیں کہ آج فیصلہ ہو گیا کہ جناب جنرل پرویز مشرف سے جو کام لینا تھا لے لیا گیا اب ہم نے پولٹیکل سسٹم یہاں لانا ہے پولٹیکل سسٹم تو موجود ہے لیکن دوسرے لوگوں کو وہاں سے یہاں لانے کے لیے پاکستان کو اقبال صاحب بنے وے تقریباً اٹھاون سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے تقریباً تیس سال یہاں پر فوجی حکومت رہی میرا سوال جو ہے جو میں زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تیس سال حکومت فوجی رہی باقی اٹھائیس سال جو ہے وہ سوال حکومت کہلاتی ہے لیکن وہ بھی بلاواسطہ فوجی رہی یہ جو پاکستان کے اندر دیموکریسی ترقی نہیں آتی جمہوریت نہیں آتی ہے اس کا قصوروار کون ہے دیکھیں یہ کہنا کہ ترقی نہیں ترقی تو اللہ تعالیٰ کے فد و کرم سے جیسی تیسے بھی ہے پاکستان نے بتدرید اقتصادی طور پر سیاسی طور پر سنی طور پر حد شعب میں ترقی کی ہے کمپیریجن کمپیریجن اگر آپ کریں اگر آپ کمپیریجن کرتے ہیں انڈیا سے جو سات کمپیریجن آپ کرتے ہیں بنگلہ دیش سے جس کی معیشت آج اکھتر میں آزاد ہوا ہے لیکن اس کی معیشت آپ سے کہیں بہتر ہے کہا یہ گیا تھا کہ وہ پاکستان پر پوجھے کہا یہ گیا تھا کہ بنگلہ دیش جو کہ سیلاب وہاں آتے ہیں وہ صوبہ وہ ملک جو ہے یا وہ شہر جو ہے وہ پاکستان پر بوجھے لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ وہی ملک جو ہے وہ اکھتر میں آزاد ہوتا ہے لیکن اس کی معیشت اس کا ٹکا پاکستانی روپے سے آپ کمپیر کریں تو آپ یہ کیوں نہیں مانتے ہیں آپ صدی بات کر رہے ہیں دیکھیں بھارت سے اگر آپ مقابلہ کریں تو بھارت کے عبادی ایک سو بیس کورٹ سے زیادہ ایسو ٹھیک ہے اور اگر آپ بنگلہ دیش سے کریں بنگلہ دیش نے ترقی کی افرادی قوت سے بنگلہ دیش پر کوئی قرضوں کا بوچ نہیں تھا جس وقت بنگلہ دیش بنا ہے تو وہ ایک بلکل نیو بون بیوی تھا اس کے جتنے قرضے تھے پاکستان کی کھاتے میں ڈالے گئے جس کی وجہ سے یہاں پر ہمیں اپنی روپے کی قیمت کو ڈیویلیو کرنا پڑا اور ساڑھے چار روپے کا ڈالر نائنٹین سیونٹی ٹو میں ہو گیا تو اگر آپ اس سے یہ نیو کمپیر کریں ان کے پاس تو ہمیں تو آدائیگی میں کچھ کرنا پڑا تھا پھر ان کو ڈیفینس کا کوئی خطر نہیں تھا ہمارے ڈیفینس ایکسپینڈیچرز زیادہ تھے ہمارے نون ڈیولیمنٹ ایکسپینڈیچر ان سے کئی گناہ زیادہ تھے ہمیں تو قرضوں میں بہت کے رکھا گیا اور ہمیں قرضوں میں بھی میں نہیں کہوں گا کہ ہم مجبوراً بن دیئے گئے نہیں ایک حکمت حملی تھی جب پاکستان بنا ہے اور انگریز یہ علاقہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو یہودیوں کا تین سو یہودیوں کا ہالنڈ کے شہر میں اجتماع ہوا جو فاننسر تھے انہوں نے کہا جناب یہ سونے کی چڑھیا ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے اس چڑھیا کو قابل میں رکھنے کا کیا طریقہ کار ہے یہ سیکنڈ والوار کے بات بتا رہا ہوں کہ جب معلوم ہو گیا تھا کہ جی اب ہندوستان چھوڑنا ہے تو انہوں نے تیہ کیا کہ جی ورلڈ بینک کے نام پر ایک ادارہ بنایا جائے جو ان نو زائدہ ممالک کو نئے اداد ہونے والے ممالک کو تعلیم سنت اور تجارت کے نام پر قرضے دیں گے اور ہم ان کے ہاں جو سیویل بیروکریٹی کا نظام چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں اپنے لوگ اس طرح پینٹریٹ کر دیں کہ اس قرضوں کا ان قرضوں کا اسی ویزر جو ہے وہ نون ڈیولمنٹ ایکسپینٹس میں خرج ہو پچیس سال میں ان پر ان کو قرضوں کا قرضیں دیتے رہے ہیں مثلا ہمارے میں بیری بات مکمل لیں دیں کہ پچیس سال میں ہمارے قرضوں کے بوچ چلے اس طرح دب جائیں گے کہ ہماری ڈیٹیشن پر حمل کریں گے اور اس کے پھر پچیس سال کے بعد یہ ہماری گود میں خود دوبارہ آگے کریں گے انہوں نے ہماری ہر آپ دیکھیں پاکستان ایک بنیادی طور پر زرعی ملک تھا آپ مجھے بتائیے کہ پچاس سال میں ہم نے زرعی ترقیات پر کتنا خرج کیا اور سناتی ترقیبے کتنا خرج کیا ایوب خان کے دور کو کہا جاتا ہے کہ جناب بہت بہت زیادہ انڈیسٹریلائیزشن ہوا لیکن ان کے دور میں جو ستر فیصد انڈیسٹریل لگی ان کا راو میٹریل باہر سے آتا تھا نتیجہ یہ ہوا ہے جب آپ مقابلے کے لیے گئے تو آپ کمپیٹیشن نہیں کر سکتے پر ستر فیصد جو انڈیسٹریز تھی اس کو آپ نے قومیاں دیا جس میں مزید تباہی پھیل گئی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں جو ڈیموکریسی مضبوط نہیں ہوتی ہے جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی ہے اس میں بہت بڑا حصہ یہاں کے پولٹیشنز کا ہے پولٹیشن کا ایک قدار ہے ایک بہت بڑا قدار پولٹیشن کا اس لیے ہے کہ مفادات کے تحت بہت چھوٹے مفادات کے لیے ہم قومی مفادات کو قربان کر دیتے ہیں مسلحتوں کا راستہ استعمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر جی کوئی چیز حرف آکے نہیں ہوتی جب چاہ دروازے سے باہر نکال دیا جب چاہ دروازے کے اندر لے لیا جب چاہ جس سے مہادہ کر لیا جب چاہ کسی سے مہادہ توڑ دیا جس کو چاہ قاتل کہ دیا جس کو چاہ کافر کہ دیا اور جب چاہ مومن مسلمان آپ نے بار بار کوئٹ کیا ہے کہ نائن الیون کے بعد دنیا کا نقشہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے نائن الیون کے بعد پرویز مشرف جو ہیں وہ اس ملک کے اندر پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے جو موجودہ صورتحال تھی جس میں مذہبی انتہا پسندی بہت زورو پر تھی پیرونی دباؤ بہت زیادہ تھا اور یہاں تک کہ یہ بھی دھمکی دی گئی تھی کہ آپ کو آئیدر ٹیررزم کے ساتھ ہونا ہے یا ٹیررزم کے اگینس جانا ہے اس موقع پہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پرویز مشرف کا جو اقدام تھا وہ بہت صحیح اقدام تھا اور ان کے اقدام کی بنیاد پر آج پاکستان جو ہے وہ سروائیف کر رہا ہے نہ سروائیف کر رہا ہے بلکہ ترقی بھی کر رہا ہے جو اس وقت کچھ لوگ کچھ ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو وقت پرویز مشرف صاحب نے بوش صاحب سے رابطہ کیا یا بوش صاحب نے پرویز مشرف سے رابطہ کیا اور جو صورتحال ہے وہ پرویز مشرف صاحب کی کمزوری ہے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جو کہا جاتا ہے کہ ایک کال کے اوپر انہوں نے کہا کہ یس دیکھیں اگر اس وقت کوئی بھی پاکستان کا پرویز مشرف یا بیندید ایون میں تو کہوں گا پرویز مشرف صاحب بھی ہوتے وہ بھی یہ کہتے ہیں کیسے ہم یہ تو نہیں کہ سکتے کہ ہم دہشتگردوں کے ساتھ ہیں کہ ہمیں کمپرمائز اس کا راستہ اختیار کرنا تھا ان کے ساتھ اتیادی ہونے کا دہشتگردی کے خلاف جہاں بھی ٹیوریزم کہیں بھی ہو کیونکہ بحثیت مسلمان ہم کسی کے بھی نہاق قدل کے خلاف ہیں لیکن ہاں ہم بہت کچھ لے سکتے تھے جو ہم نے نہیں لیا امریکہ کی اس پریشانی یہ مشکلات کا یہ مغربی دنیا کیا جو مذہبی دیا پسندوں سے خوف تھا اس کے سلسلے میں پاکستان ان کی حمایت کرنے کی بہت بڑے قیمت بھی لے سکتا تھا اور لینی چاہیے دی اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ ان مسلمانوں کے قتلے ہم کیلئے نہیں اس وقت ہماری ضرورت تھی ہم اس قطے میں ہماری جو پوزیشن ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنی اس کی قیمت وصول کرنی چاہیے دی اور اس اہمیت کے پیش نظر ہمیں اپنے قومی مفادات میں اضافہ کرنا چاہیے تھا ہم نے یہ غلطی نہیں کی ہم شاید اس میں رہے کہ آج سا آج سا آگے بڑھیں گے ان کو معلوم نہیں تھا کہ امریکہ ہر کسی کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ جب تک چاہا استعمال کیا اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اب ان کے لئے ہمارے لئے مشکل تھی کہ امریکہ سے باہر کیسے آئے کیونکہ جس طرح وہ آنکے بیٹھ گئے ہیں چاروں اطراف میں آپ کی سہردوں کے طراف میں تو ہم تو قیدی بن گئے تو اب دیر ہو گئی ہے لیکن مسیحالیت کا راستہ مسیحالیت کا راستہ آج بھی اختیار کرتے ہوئے بہت احتیاط سے چلنی کی ضرورت ہے اتنا آسان نہیں ہے حقیقت یہ ہے کتنی مخالفت کی جائے لیکن پرویز مشرف پلسرات میں چلنے ہیں ان کے لئے بھی آسان کام نہیں ہے اور کیونکہ ان کے لئے آسان کام نہیں ہے تو انہیں مشکلات کو جو ان کو چلنج در پیچھیں ان کے ساتھ ساتھ ان کو لے کے چلنج اس میں بہترین نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ساری سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کے چلتے تو زیادہ مضبوط ہوتے اور زیادہ قیمت بسوکہ سکتا ہے مبسرین کا خیال ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے جس طریقے سے یہ جو پہلی روایت قائم کی ہے کافی سالوں بعد کہ پانچ سال ٹینیور جو ہے وہ کمپلیٹ کیے جا رہا ہے اور جبکہ بیرونی دنیا میں جو صورتحال ہے اور اندرونی پاکستان کے جو اس وقت خلف اشار ہے اس کو جس طریقے سے کنٹرول کیا ہے لوگوں کا خیال ہے کہ آئندہ دو ہزار ساتھ کے بعد بھی پانچ سال کے لئے باوردی صدر مشرف صاحب کو ہونا چاہیے یہ بتائیے کہ پانچ سال مکمل ہونے میں اس امیلی کے کتنے دن باقی ہیں ٹھیک کل کا کوئی پتہ نہیں اس نے اس امیلی ٹوٹے ٹوٹے بچی ہے اور میں آپ کو ہوتا دوں کہ میں نے ابھی کہا ایک جملہ اور اس کو کبھی غور کیجئے گا کہ اتنا آسان نہیں ہے کہہ رہے ہیں دو ہزار ساتھ تک دو ہزار ساتھ نے ابھی چھے مہینے باقی ہیں ہم ابھی ایک سو پچھتر دن پہلے کوئی پیشنگوئی نہیں کر سکتے ہاں چاہیے اقبال صاحب یہ بتائیے کہ جنوری سن دو ہزار ساتھ کا سورج جو ہے وہ کافلی کی حکومت دیکھے گی دیکھے گی لیکن اگر صورتحال یہ رہتی ہے کہ جی صدر صاحب دو ہزار ساتھ کے بعد بھی اگر صدر رہتے ہیں تو کیا انہیں باوردی صدر رہنا چاہیے ان سیچوئیشن کے لئے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظمان میں رکھے انہیں زندگی دے اگر وہ صدر کی حیثیت سے رہنا چاہیں گے تو فوج کی حمایت ضروری ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے اندر بھی کچھ ایسے سوچ ندر آ رہی ہے کیونکہ جن قوت انہیں ان سے کام لینا تھا اب انہیں پرویز مشرف ان کے آپ دیکھیں پرویز مشرف کے بیانات میں اب امریکہ کے خلاف ایک نہار آیا ان سر شامل ہوا ہے جو کچھ ان کے دورہ امریکہ کے میں ان کی ٹیم کے ساتھ کیا گیا ہے وہ دردال اس ٹیم کی بیزدی نہیں کی گئی تھی وہ پرویز مشرف کو شوق عدیز کی بیزدی کی گئی تھی ان کو بتایا گیا تھا کہ جی یہ اشر ہے اب اس میں اس سے امزادہ ہو جاتا ہے کہ جن کے پسندہ جن کی چھتری کے نیچے جن کی وجہ سے ان کی حکومت مضبوط ہے ان کے اب ارادے کیا ہیں اور جو کچھ ارادے ہیں اگر فرض کیجئے میں تو مجھے یقین ہے کہ نہیں ہوگا لیکن اگر کچھ زیادہ کاروائی ہوئی تو اس کے نجزے میں بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا رد عمل کیا ہوگا وزیرستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا رد عمل کیا ہوگا لیکن یہ ساری جو صورتحال ہے دیکھیں پرویز مشرف صاحب کی جو موجودہ پرویز مشرف ایک فرد کا نام ہے ایک فرد کا نام ضرور ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جی ایک فرد جو کہ ایک باوردی صدر ہے اور ظاہر ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے وزیرستان کا مسئلہ آج کا پیدا کردہ نہیں ہے وزیرستان کا مسئلہ جو ہے وہ 1947 سے اگر لے لیں بلوچستان کا مسئلہ آج کا پیدا کردہ نہیں ہے بلوچستان کا مسئلہ بہت پرانا تھا ٹھیک ہے نائن الیون کا مسئلہ پرویز مشرف کا پیدا کردہ نہیں ہے یہ مسئلہ جو ہے بارہ اکتوبر 1999 کا جو مسئلہ تھا وہ پرویز مشرف کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ٹیک ور گیا پرویز مشرف کو تو ایسے حالات ملے جو کہ آپ نے خود ہی کہا کہ پولیس رات سے گزرنے کے مترادف ہیں پرویز مشرف صاحب اتنا جو فائٹ کر رہے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ امریکن پریشر بھی ہے فورن پریشر بھی ہے لوکل پریشر بھی ہے پولیٹیشنز کا پریشر بھی ہے تو کیا وہ اپنے ذاتی مفاد کیلئے کر رہے ہیں دیکھیں میں ان کی حب الوطنی میں کوئی شبہ نہیں کروں گا میں اس معاملے میں اندر ٹھیک ہے اندر تھے لیکن میں نے کہا نا کہ فرد ہیں نائن الیون کب ہو جو آپ نے کہا انیس سو نینیانوے بارہ اکتوبر کا نو سر انیس سو نینیانوے بارہ اکتوبر کا مستعبی کسی کا تیار کیا ہوا تھا آپ دیکھیں جس دن یہ وہاں پہنچے ہیں تھائیلینڈ میں جو سارکو مالک کی کانفرنس میں تو اس نائن الیون سے پہلے دس اکتوبر کا اخبار اٹھا کے دیکھیں فرنٹ پیچ پر ایک تصویر چپی ہے جس میں چیف آف دی آرمی سٹاف انڈیا چیف آف دی آرمی سٹاف یہ سارکو مالک کے جو سرواز تھے وہ موجود ہیں ان کے ساتھ امریکہ کی جو سینٹرل ایشیا کی سیاسی امور کے وہ ہیں سیکرٹری وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اس کا وہاں پہ کیا ایسے مبسط تھا کہیں کوئی چیز پہلے دیار ہوئی تھی اور اس کے لیے حالات ایسے پیدا کیے گیا نواز شریف سے جذباتی طور پر ایک کام کرائے گیا بلکل ان لیگل جا کے تاکہ لوگوں کو کہا جا سکے کہ جی اتنے احمق تھے کہ ان کے پاس بیجز بھی نہیں تھے کیا جی ایش کیوں بھی بیجز نہیں ہوتے جو بدار سے موانے پڑے تھے یعنی ان سے ساری ایسی غلطیاں کرائے گئے انہیں وہ اہ ہو گیا تھا پینے کی نواز شریف کو خوف ہو گیا تھا کہ پرویز مشرف واپس آکے میری حکومت پلٹ دیں گے تو لہذا اس نے پہلے ان کو ہٹایا جیت کس کی ہوگئے اگر واپس آکے پرویز مشرف ان کی حکومت کو برطرف کرتے تو صورتحال دوسری ہوتی اس واقعی کی نتیجے میں جب انہوں نے انتبالا تو وہ پرویز مشرف لوگوں کے زیادہ حمدد بن گئے مسیح بن گئے کہ ڈھائی تین روپے ایک دفعہ پیٹرول پہ بڑے ایک پتھر نہیں پڑا ایک اعتجاز سامنے نہیں آیا لوگ اس حد تک صورتحال کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے اور بتجید ہم آدھی ہو گئے کہ انتہائی بترین صورتحال ہوتی ہے 42 روپے گلو چینی بے کے لوگ قبول کر لیتے ہیں آجا چلتے ہیں ہم ذرا سا ہماری دو ملک کی بڑی سیاسی پارٹی کے رہنما اس وقت ملک سے باہر ہیں اور آنے کا بھی کہتے ہیں کہ دوزار سات میں جو ہیں وہ یہاں تشریف لائیں گے اور اس وقت جو ہے وہاں لندن میں بیٹھ کے میساق جمبوریت کا ایک مہائدہ بھی ہوا ہے حکومتی ذرائع اس جو میساق جمبوریت ہوا ہے اس کو پوائنٹ لیس کہتے ہیں لیکن جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اس کو بہت زیادہ اُبھار رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ سیاسی سیاستدانوں کا مساق جمہوریت حکمرانوں کے لیے مزاق جمہوریت یعنی حضب اختلاف کا مساق جمہوریت ہے اور حکمرانوں کے نزدیک وہ مزاق جمہوریت ہے میں مختصر یہ کہوں گا کہ اس مساق جمہوریت سے میں جو نواز شریف بن ندیس صاحبہ کا اتحاد ہوا ہے بن ندیس صاحبہ کی سیاسی کامیابی زیادہ بہتر طور پر سامنے آتی ہے اور زیادہ بہت ہوتی ہے کہ اگر وہ نواز شریف کے بجائے پرویز مشرف سے کمبرومائز کا راستہ اختیار کرتی ہے دیکھیں سب کچھ کہلیں مساق جمہوریت کس سے ہو رہا ہے اور کن جماعتوں کے درمیان اتحاد ہو رہا ہے لوگ بھول جاتے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کے اور ہے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ایم آر ڈی تھی ایم آر ڈی میں جتنی جماعتیں شامل تھیں سب سے بڑی پارڈی پی بس پارڈی تھی باقی سب جماعتیں جو ہیں وہ اپنے کچھ چھوڑے محسوس کر دی تھی اور حقیقت یہ کہ جب انتخابات کا دورہ آیا تو ساری جماعتیں صاف ہو گئی جنہوں نے پوری ایم آر ڈی کی نائٹین ایٹی ون سے لے کر کے ایٹی ایٹ تک کی جدو جہت میں ساتھ تھی نواز شریف بہت پاپلر ہوں گے لیکن صرف سینٹرل پنجاب تک سردن پنجاب میں نہیں نوردن پنجاب میں نہیں اپر کنٹری میں نہیں صرف لاہور کا شدادہ جو ہے وہ ایک دفعہ وزیر آدم بن گیا دو دفعہ بن گیا تیسری دفعہ اُتھ کے چانسز نہیں ہیں ہاں کمپرومائز کا راستہ اقتراد کریں گے تو کہیں نہ کہیں فٹ ہو جائیں گے بے ندیر کو دنیا کی کوئی طاقت تیسری مرتبہ وزیر آدم بننے سے نہیں روک سکتی لیکن افسوس یہ ہے کون سے پاکستان اس پاکستان کا جغرافیہ کیا ہو گیا ایک طرف کیا کشمیر آپ کا حصہ ہوگا یاداد و خود مختار کشمیر ہوگا ملوچستان کا نقشہ کیا ہوگا سرد کا نقشہ کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب ناپسنددہ فیصلے ہمیشہ فوجی قیادتوں سے یا کمزور سیازی حکمتوں سے کرائے جاتے ہیں انہیں ریکنائز کرانے کے لیے پاپولر پولٹیکل لینرشپ کو سامنے لائے جاتا ہے صرفقار علی بٹو آج بھی میرے لیڈر ہیں بہت ذہن تے سب کچھ ہے لیکن جو میں تاریخ کا دیانت داری سے مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان یایہ خیان کی قیادت میں ٹوٹتا ہے اور اسے بنگلہ دیش کی حصہ ریکنائز کرانے کے لیے وزیر آدم صرفقار علی بٹو سامنے آتے ہیں میں اس میں بات کروں گا لیکن جو بات آپ نے ابھی ایک اوٹ کی ہے کہ نواز شریف سے بے نظیر کو ہاتھ ملانے سے زیادہ اچھا ہے کہ وہ پرویز مشرف سے ہاتھ ملائیں اس کی بیک گراؤن پر کیا بات آپ سوچ کریں لیکن نواز شریف وہ آدمی ہے جنہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے تو میرا خون کھول جاتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے کارکنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھیگ دوں والٹن گراؤن میں انہوں نے نائنٹین نائنٹی فور میں یا نائنٹین نائنٹی تری میں نائنٹی تری کے اندر ایک تغریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب اتنی اور انتہائی وہ اس بات نہیں کہ جی آپ نے وہ کہا تھا تو ہم بول گئے نو آپ نے حمل کیا کیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت نواز شریف کا رول کیا تھا جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور وزیر اعلیٰ جب آدھی تھی تو چیپ نسٹر ان کے ساتھ کتنا حتہ کامی درویہ اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے کہ حکومت کی کمزوری دکھائی گئی اور ہماری فیڈل گورمنٹ ختم ہوئی کس کے پر ورد آتے پھر اس کے بعد سیکنڈ دور حکومت میں انہوں نے کیا کیا پھر انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو اسلاح پروائیڈ کیا ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لیے ایک جماعت کو نام لینے بھی کر دیئے لیکن فیکٹ ہی ہے کہ کس طرح پنجاب ہاؤس کراچی کے اندر پولس کو موسٹ وانڈڈ لوگ چھپا کے رکھے گئے اور وہاں سے برسلہ علاقوں میں پہنچا سرکاری گھاڑیوں کے اندر جو پنجاب گورمنٹ جن پر لیوی لگا تھا پہنچتی تھی اور جا کے علاقوں میں ان کے کام آتی تھی تو میں کیسے یہ تمام صورتحال کو ورداشت کر لوں اقبال صاحب اقبال صاحب یہاں پر ایک بات اصولوں پر ہوتی ہے ایک این ایک یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ زیاءالحق کے باقیات ہیں اور زیاءالحق صاحب وہ آدمی ہیں جو یہ تاریخ اس بات کو ہے اور جب تک دنیا قائم ہے یہ بات رہے گی کہ پوٹو صاحب کی پھانسی کا اہم آدمی زیاءالحق ہے بلکل اور زیاءالحق کی باقیات نواز شریف ہیں یہ بھی ریکارڈ پر ہے بلکل تو کیا اقتدار کے لیے لوگ اپنے باپ کے قاتل سے بھی ہاتھ ملا لیتے ہیں نہیں میں نے کہا کہ ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیئے تھا دیکھیں اس وقت دونوں مل سے باہر ہیں تینوں بلکل ہیں تین آدمی بڑے امپورٹن جو جن کے لیے کہا چاہتا ہے کہ پاکستان کی سیاست پر میں کہتا ہوں کہ اگر حب الوطنی کا انہیں مظاہرہ کرنا ہے پاکستان کے بہت بڑے اور ہیں میں تینوں کو کہتا ہوں جی وہ محب وطن ہیں آئیں ذرا سی ایک بات کر لیں تینوں محب وطن اپنے تمام اساسوں کے ساتھ پاکستان واپس آجائیں اساسوں کے ساتھ خالیات نہیں دو دن کے بعد دوبارہ واپس لنے جائیں اساسوں کے ساتھ پاکستان آجائیں پاکستان کے پچیس ویزت قرد ادا ہو جائیں گے قوم انہیں سرف آنکھوں پر بٹھائیں گے محترمہ کے اساسیں تو اتنے زیادہ ہوں گے بھی نہیں لیکن جو امپیر نواز شریف نے بنا لی ہے اور جو یہاں سے بھتے جا جا کے امپیر بن گئی ہے اس کے لیے کیا کریں گے کب تک آپ جب تک آپ مسئلحت کی ساتھ اختیار کریں گے جب تک آپ مجرموں کو ریاض دیتے رہیں گے پاکستان کی صورتحال نہیں سمجھ سکتی لیکن جو آدمی وانٹڈ ہیں جو آدمی مقدمات ملوث ہیں وہ وزیر بھی ہیں اس کابینہ کے بھی تو یہ شرح ہے اس کابینہ میں تو کرپ لوگ ہیں غلامی صاحب نے کہا پانچ اگس کو تقریر جب انہوں نے حکومت برطرف کی کہ آصف زرداری نے ٹانگ پر بم باندھ کر تاوان وصول کیا تھا اور اسی آصف زرداری کا انہوں نے بحجت وفاقی وزر خلال دیا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے جو سیاستدان ہیں حکمران ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے قومی مفادات کے ختم کر دیتے ہیں کہ بین ازیر نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو کہا تھا کہ جی نہ تو مرتضیٰ بھٹا کو گرفتار کیا جائے گا نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن دیا جائے گا مرتضیٰ کا مرد جو ہے وہ اسی لیے ہوا کہ بین ازیر کو گمت سے نکالنا ہاتھ بان کر کیا ایڈوائزری شیط کا مزہ اڑا رہے تھے آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے اوٹ لیا تھا غلام عساق خان نے آصد نواز کو اپنی سیٹ پہ بلایا اور ان کی چوکلیٹ سے توا دے چوبیس گندے بعد پی پی کے آدھے سے زیادہ لیڈران جو بین ازیر اور پیپلز پارٹی کے وفادار ہونے کا دھم برتے ہیں اجنسیوں کے پیڈ لوگ اب وہ نائد خان نہیں ہیں نائد دباسی ہیں اس کتاب میں آپ نے چار سو پچاس کچھی آبادیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ کیوں بھول گئے کہ اس شہر میں دو پرسن مراتی آفتاب لوگ بھی رہتے ہیں ڈاکٹر عبدالقضیر خان کے کیس میں ایکیو لیورٹری کا ایکیو کے پریجر کا سب سے بڑا انچارج کون تھا سب سے بڑا ذمہ دار کون تھا اس کو چلا کون نہ تھا کیا آپ نے گیت کیا تھا کیا آپ نے کروڑو پی کے سکینوں کو یہ پرائیوٹائز کرایا تھا آپ نے پرائیوٹائز کرایا تھا میں نے کرایا تھا مجھے پیل بگاڑا کا جملہ بہت زیادہ ہے کہ میں وہ بات کہوں گا کہ تم جید میں میں باہر رہا ہوں یہاں تو مجھے جید ملوانی بات موسیقی